حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے یادگار اور خیرت انگیز واقعات ان واقعات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل نمل ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بارہ ربی الاول سنوار کے دن پانچ سو اکتر اجری کو مکرمہ میں ہوئی آپ کی والدہ بی بی آمنہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کی پیداش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا اور یہ نور ایسا پھیلا کہ ملک شام کے محلات روشن ہو گئے جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس رات کعبے کے اندر پڑے ہوئے بت موں کے بل گر پڑے آپ سلیم کی ولادت پر بہت سے موجزات رونما ہوئے اور یہ لوگوں کے لئے بہت بڑی نشانیاں تھیں کہ اس کائنات کا رہبر تشریف لا چکے ہیں آپ کے دادا عبد المطلع کو جب خبر ملی کہ ان کے ہاں پوتے کی پیداش ہوئی ہے تو تشریف لائے اور آپ کو گود میں اٹھایا حضرت عبد المطلع اپنے پوتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ساتھ ہی اپنے بیٹے کی یاد میں رونے لگے لہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے عبد المطلب آپ کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور لوگوں کے سامنے آپ کا نام محمد رکھا آپ نے اپنی والدہ بی بی آمنہ کا تین دن تک دودھ پیا اس کے بعد ابو لہب کی باندی نے آپ کو دودھ پلایا عرب میں اس زمانے میں دستور تھا کہ اپنا شرخوار بچوں کو دیہات میں بیج دیتے تھے کیونکہ دیہات میں نشنما بہت اچھی ہوتی تھی اس لئے دیہات کی وہ عورتیں جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی وہ شہر میں کسی مالدار گھر کے شرخوار بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی اور اپنا دودھ پلا کروں کی نشنما کرتی اور بدلے میں اس بچے کے ہاندان سے پیسے طلب کرتی تھی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں میں کافلہ مکہ میں پانچا کافلے میں موجود عورتوں کو مالدار گھر کے بچے بھی مل گئے بگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے ہر عورت انکار کرتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے اور آپ کی پرورش کے بدلے میں کسی عورت کو پیسے کی امید نہ تھی ان عورتوں کے کافلے میں ایک نہائیت غریب عورت بھی تھی جس کا نام حلیمہ سادیہ تھا حلیمہ سادیہ جب اپنی سواری پر سوار ہو کر کافلے کے ساتھ مکہ پانچی تو وہ ایک لاغر سی اونٹنی تھی جو بہت مشکل سے چلتی تھی اور سوائے حلیمہ سادیہ کے سب عورتوں کو بچے گود مل چکے تھے اور ادھر سوائے محمد کے سارے بچوں کو ان کو دودھ پلانے والی والدہ مل چکے تھی حلیمہ سادیہ نے اپنے شور سے کہا کہ سوائے ایک بچے کے اور کوئی بچہ گود لینے کو نہیں ہے اور یہ بچہ یتیم ہے اس کو دودھ پلانے کے بدلے میں ہم کسی رقم کی امید نہیں کر سکتے شور نے کہا آپ اسے گود لی لیجئے ہمارا جو نصیب ہوگا وہ اسی سے مل جائے گا اپنے شور کی اجازت کے بعد حلیمہ سادیہ بی بی آونہ کے پاس پانچی آر محمد کو گود لینے کے لیے بی بی آمنہ سے درخواست کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کے لیے درخواست کی تو بی بی آمنہ نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے حلیمہ سادیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروایا جب حلیمہ سادیہ نے محمد کا دیدار کیا تو آپ کا نور ان کے دل میں چھا گیا حلیمہ سادیہ محمد کو گود لینے کے بعد کافلے کے ساتھ اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حلیمہ سادیہ کے نصیب جاگ چکے تھے حلیمہ سادیہ کی وہ اونٹنی جو لاغر اور کمزور تھی جس کے تھنوں میں دودھ کا کترہ بھی نہ تھا وہ اب سفر کے دوران سب سے آگے خوشی سے چلتی نظر آئی اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے کافلے کے لوگوں نے حلیمہ سادیہ کی اونٹنی کی یہ حالت دیکھی تو حران رہ گئے اور حلیمہ سادیہ سے پوچھنے لگے تمہاری اونٹنی کو کیا ہوا کیا یہ وہی اونٹنی ہے جو تم لے کر گئے تھے یہ تو مشکل سے چلتی تھی تو حلیمہ سادیہ نے جواب دیا جب سے ہم نے محمد کو گود لیا ہے تب سے ہماری قسمت جاگ چکی ہے ہماری ہر مشکل میں آسانی ہو رہی ہے جب حلیمہ سادیہ کا کافلہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو وہاں پر سخت قیت پڑا ہوا تھا اور سخت غربت تھی اور تمام جنوروں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا مگر جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سادیہ کے گھار آئے تو حلیمہ سادیہ کی وہ بکریاں جو دودھ دینا بند کر چکے تھیں وہ دوبارہ دودھ دینا شروع ہو گئیں حلیمہ سادیہ کی بکریاں شام کو چارہ چرنے کے بعد واپس آتی تو ان کے تھنڈ دودھ سے برے ہوئے ہوتے تھے جبکہ باقی ہر طرف قیت سالی تھی اور بکریاں دودھ نہ دیتی تھی باقی لوگ حلیمہ سادیہ کی بکریوں کو دودھ دے کر اپنی بکریوں کو بھی وہاں چرنے کے لیے بیچتے جہاں حلیمہ سادیہ کی بکریاں چرتی تھی مگر ان کے تھنوں میں دودھ نہ آتا کیونکہ یہ چارے کا مسئلہ نہ تھا بلکہ یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھے جس کو حلیمہ سادیہ اور اس کے شور کے علاوہ نہ سمجھ سکا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد بی بی حلیمہ کے گھر اور مال میں اضافہ ہوا محمد کی زندگی کے پہلے دو سال حلیمہ سادیہ کے گھر میں گزرے ان دو سالوں میں محمد کی نشنوہ اور پرنش اتنی اچھے ہوئے کہ آپ باقی بچوں کے نسبت کافی اچھے معلوم ہوتے تھے محمد بچپن ہی سے آلہ صفات اور خوبیوں کے مالک تھے آپ باقی بچوں سے بہت مختلف تھے آپ جب دو سال کی عمر سے بڑے ہوئے آپ حلیمہ سادیہ کے بیٹوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے آپ جہاں بھی جاتے وہاں کے درخت اور گاس خرے برے ہو جاتے ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایا بنائے رکھتا جنگل کے جنور آپ کے قدم چونتے آپ کے پاؤں کے نشان غیت پر نہیں پڑتے تھے حلیمہ سادیہ کے بیٹے شام کو جب بکریاں چرا کر واپس آتے تو اپنی ماں کو محمد کی شان سب سناتے تھے دن آپ اپنی دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ دو سفید پوش آدمی آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا یہ منظر دیکھ کر آپ کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سادیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا یہ سن کر حلیمہ سادیہ کے ہوش و حواس اڑ گئے وہ دوڑی ہوئی آئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور دیکھا کہ محمد صحیح سلامت کھڑے ہیں حلیمہ سادیہ نے محمد سے پوچھا ہوا آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دو آدمی سفید کپڑوں میں آئے تھے اور مجھے زمین پر سیدھا لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور میرے سینے سے ایک گوشت کا ٹکڑا نکالا اور اسے سونے کے ایک تشت پر رکھ کر آب زمزم سے دویا اور پھر اسے واپس میرے سینے میں رکھ کر میرا سینہ بند کر دیا یہ سب سن کر حلیمہ سادیہ بہت گبرا گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ میں اپنی ماں کے پاس جس کا نام ام ایمن تھا اب سے وہ محمد کی دیکھ بال کرنا لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن کی خدمات کو بہت یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن میری دوسری ماں ہے جب آپ کی عمر چھے برس کی ہوئی تو ایک روز حضرت امنا آپ کو لے کر اپنے میکے چلی گئیں اور ایک ماہ وہاں قیام کیا ایک ماہ قیام کرنے کے بعد آپ واپس آ رہی تھی کہ راستے میں مقام عبوا پر بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر آپ مدفون ہوئیں وہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو برس اپنی والدہ کے پاس رہے اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لے لی آپ کے دادا عبد المطلب آپ سے بہت محبت کرتے تھے آپ کے دادا آپ کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اس بچے کا مقام بہت بلند ہوگا محمد کی عمر جب آٹھ برس کی ہوئی تو آپ کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دادا کی وفات پر بہت روئے کیونکہ آپ کے دادا آپ کا واحد سہارہ تھے لیکن وفات کے وقت عبد المطلب نے محمد کی کفالت اپنے بیٹے ابو طالب کو دے طالب کی کفالت میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرورش پانے لگ گئے جب آپ کی عمر آش برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے تمام کام کاج میں حصہ لیتے تھے ابو طالب نے آپ کی پرورش اپنا بیٹا سمجھ کر کی آپ اکثر سارا سارا دن ویرانوں میں رہتے تھے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر گور کرتے تھے زیادہ تر آسمان اور بادروں پر گور کیا کرتے تھے ابو طالب ایک تاجر ہونے کی وجہ سے حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت سکھانے لگے ایک دفعہ تجارت کی غرص سے آپ کو ملک شام لے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بارہ سال تھی ملک شام کے شہر بسرا کے قریب ان کے کافلے نے قیام کیا جہاں کافلے نے قیام کیا وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام بہیرہ تھا راہب نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے کافلے نے ٹھہراؤ کیا اس درخت کی ٹنیاں خود بہت خری ہو گئیں اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا کافلے میں موجود بارہ سال کے بچے پر سایہ کر رہا ہے راہب ایک دانشمن ناظمی تھا یعنی اس نے اب تک ناظر ہونے والی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کر رکھا تھا اسے پتا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے جس کی بشارت آسمانی کتابوں میں موجود ہے راہب کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کا ایک نبی آنے والا ہے کیونکہ آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی بشارت موجود تھی راہب نے ابو طالب سے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے اس لئے اس کو ملک شام لے کر نہ جاؤ کیونکہ لوگ اس کے دشمن ہیں اس کو واپس مکہ بیج دو اور اس کی مکمل نگرانی کرو ابو طالب نے اپنے چند ساتھ چون کے ساتھ آپ کو مکہ واپس بیج دیا ابو طالب کا محمد کے بارے میں بیان ہے کہ آپ نے نہ کبھی جھوٹ بولا نہ کبھی بے خودہ بات کی اور کسی کو زندگی بار کوئی تکلیف نہ دی آپ خمیشہ خوش اخلاق اور رحم دل رہے آپ کا بچپنا جوانی اس معاشرے میں گزری جہاں پر برائی یان تھی ہر طرف بدپرستی تھی شراب نوشی اور سود جیسی برائیاں ہر طرف پھیری ہوئی تھی اس طرح کے معاشرے میں آپ سلم نے خود کو محفوظ رکھا اور اپنی صیرت پر کسی کو داغ نہ لگنے دیا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نمل ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ